موسیقی درستہ دھرتی پر آس سے قریب پانسو سال پہلے وناشکاری سور توفان آیا تھا اس توفان کی وجہ سے دھرتی کے اتری آسمان میں ہر طرف تین راتوں تک پس آگ ہی آگ دکھائی دے رہی تھی آکاش کا ہر احسا ایسا لگ رہا تھا جسے مانو آگ کی لپٹوں میں تبدیل ہو چکا ہو آرات یہ تھے کہ اس سمیہ کی لوگوں نے ایسا نظارہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا انترکش سے آئی اس مہا توفان کا خطرہ ایک بار پھر سے دھرتی پر مڈرا رہا ہے بیگینکو کا ماننا ہے کہ اس جدی میں بھی انترکش سے سور توفان کی آنے کا خطرہ ہے بیگینکو کا کہنا ہے کہ سورت کی سطح پر گڑھ بڑی کا اثر پورے سورل پینل پڑے گا اس کا دھرتی پر بناشکاری اثر ہو سکتا ہے ویششکیوں کا کہنا ہے کہ اگر انترکش سے مہا توفان پھر آتا ہے تو دھرتی کی لگ بگ ہر شہر سے بجلی گل ہو سکتی ہے بجلی گل ہو گئی تھی اور ناکھوں لوگوں کو مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اسی طرح سے سال 1869 میں آئے چرچز سب سے شکیشالی جیو میگنٹک کنفان ہے یوروپ اور امریکہ میں چیری گراف میں جمرک کو تباہ کر دیا تھا اور اس دوران کچھ آپریٹرز نے بتایا کہ انہیں الیکٹرک جھٹکا بھی لگا جبکہ کچھ ان نے نے بتایا کہ وہ بینا بیٹری کے اپنی اترانوں کا استعمال کر رہے ہیں نورڈن لائٹس اتنی تیز تھیں کہ پورے پشیمت اور امریکہ میں رات کے وقت لوگ اخبار پڑھنے میں سکشم ہو گئے تھے بے گیانکوں نے چھتاونی کی کہ ورطمان سمی میں دنیا بہت زیادہ کمپیٹر اور آٹومیشن پر نر بھر ہو گئی ہے ایسے میں پچھلے توفان کے مقابلے اس بار سور توفان سے زیادہ بھیاوے پرینام ہو سکتے ہیں سور توفان آنے پر ہمارے اندرکش میں چکر لگانے سیٹیلائٹ پر بھاوت ہو سکتے ہیں اور اس سے ہماری سنچار اور جی پی ایس پرڑالی ٹھپ پڑ سکتی ہے اب شود کرتاؤں نے ایسے پرتیکش درشیوں کا پتہ لگایا جنہوں نے سال 1582 میں آئے مہا توفان کو دیکھا تھا اس سولر توفان کو پوری دلیا میں دیکھا گیا تھا اور لوگوں کو ایسا لگا تھا کہ دھرتی ختم ہونے والی ہے اس سمیے کے پرتکال کے لکھا گئے میرے رویس نے لکھا کہ اتری آسمان میں ہر طرف این راتوں تک بس آگ ہی آگ دکھائی دی رہی تھی آکاش غیر حصہ ایسا لگ رہا تھا جیسے مانو آگ کی لکچوں میں تبدیل ہو چکا ہو انہوں نے کہا کہ مدیناتری کو کلے کے اوپر ایک بھیانک آگ کی کرنے اُبھر کر سامنے آئی جو بہت بھیانک اور ڈرابنی تھی اس کے دوسرے دن بھی چھیک اسی سوئے آسمان میں کی کرنے پھر سے دکھائی تھی لیکن وہ اتنی ڈرابنی نہیں تھی جتنی کی پہلے تھے ہر ویقتی گاؤں کی طرف چلا گیا تاکہ اس مہان سنکیت کو جی بھر کے نہار سکے شود میں پتا چلا کہ جرابنی کیڑنوں کو دیکھنے کی گھٹنا جاپان جرمنی تکشنکوریا اور کئی آنے دیشوں میں بھی دیکھی گئی تھی کبھی بھی پرس سکتی ہے آسمان سیاہ درسل کارنیل وشودیالے کے شود کے بطابق سال پندرہ سو بیاسی میں آئی سور توفان کی وجہ سے دروی اپرکاش کو درووں کے ساتھ ساتھ دھومت ریکھا تک دیکھا گیا تھا سور سسٹم پر شود کرنے والے ویگانی کا پچھلی گھٹناوں کی چانچ کر رہے ہیں تاکہ سورج پر آنے والے توفان کے پیٹن کا پتا لگایا جا سکے ساتھی سنبھاونہ کا پتا لگایا جا سکے کیا سور توفان کا پتا لگایا جا سکتا ہے یا نہیں شود میں کہا گیا یہ ایتیاسک ساکش بتاتے ہیں کہ سال پندرہ سو بیاسی میں آئی مہا توفان صدی میں ایک بار آتے ہیں اس طرح کا توفان 21 سدی میں بھی دھرتی سے ٹکرا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ آنے والے 89 ورشوں میں کبھی بھی اس طرح سے آگ کی لپٹوں کی طرح سے کرنے دھرتی سے ٹکرا سکتی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی ایسے کوئی تقنیق نہیں ہے جسے یہ پتا لگایا جیسے کی کہ سورک کرنوں کی چپیٹ میں آنے پر تقنیق کیسے پرتگریہ کرے گی وششکیوں کے مطابق 11 سال کے چکر میں سورج کی کچھویدی کم اور تیز ہوتی ہے سولر چکر 25 ابھی ہے پچھلے سال ہی شروع ہوا اس کا مطلع بہئی کہ 2025 میں سورج اپنے چرم پر ہوگا